موسیقی دوستو آپ کے سپورٹ سے ہمارا اس چینل آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ بھی کیوں ہی چلتا رہے گا تو یہ دیکھتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو اور آنے والی ہر ویڈیو آپ پوری دیکھئے اینڈ تک دیکھئے اسی میں ہم دونوں کا فائدہ ہے تو یہ چلتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں ہماری آج کی یہ ویڈیو ساٹھ گز یعنی سکسٹی اسکواری آٹ کے ایک ریجسٹرڈ انڈیپینڈنٹ بلکلی نئے تعمیر کردہ آر سی سی کے جی پلس ون ہاؤس پر بنی ہے جو کہ ارجنٹ سیل کے لیے آیا ہوا ہیں اور یہ مکان ہے بہادر پرے کے علاقے کشنباغ میں اسد بابا نگر بستی میں یہ مکان فولی ڈیکوریٹ کیا گیا ہے فال سیلنگ سے پیو پی سے لیٹنگ کا کام وغیرہ اس میں کافی اچھا ہے کیونکہ نیا مکان ہے اس مکان میں پانی کا مٹھا پانی آپ کو ملے گا یعنی کہ ٹیپ آرٹر آپ کو ملے گا اس مکان میں بولی ہے یعنی کہ ویل ہے اوپر ٹانک وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ فور بی ایج کے مکان جو ہے وہ صرف کشنباغ کی جو مین روڈ ہے وہاں سے صرف تین سو میٹر کے فاصلے پر ہیں اور اس مکان کی جو نگوشیب و لخیمت رکھی گئی ہے وہ ہے پچپن لاکھ روپے ایک بہترین مکان ہے جو آپ کو سٹی سینٹر میں مل رہا ہے کشنباغ بہت ہی ترقی آفتہ مقام ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو بہتر پرے کے کشنباغ الاخص ہے یہ کشنباغ پارک ہے کشنباغ کی مین روڈ ہے آگے جائیں گے تو کشنباغ چولہ ہاں آپ کو ملے گا اور ادھر اگر جائیں گے تو یہ اتاپور پلہ نمبر 143 کے طرف آپ جائیں گے اور یہاں سے صرف تین سو میٹر کے فاصلے پر ہمارا مکان ہے ساڈگس کا جو کسل کے لئے آیا وہاں ہے یہ مکان ہے مکان دکھانے سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سامنے جو روڈ ہے دس فیڈ کی یہ روڈ ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ دس فیڈ کی روڈ مکان کے سامنے ہے یہ جو گلی آپ دیکھ رہے ہیں دس فیڈ کی ہے اور اطلاف میں مکانات آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں کافی شاندار مکانات ہیں اور یہ ہے ہماری بیلڈنگ جی پلس ون ساڈگس کا مکان بلکلی نیا تعمیر شدہ ہے بلکلی نیا تعمیر کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ خاص بات اس کی ہے کہ اس میں گرانائٹ کا کام کیا گا ہے اس کا ڈرنگ روم ہے جیسے کہ ہم نے آپ سے کہا کہ پی او پی فال سیلنگ وغیرہ بہترین طریقے سے یہاں پر کی گئی ہے لپم فینشنگ کے دیواریں ہیں ڈورس وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکلی نیا ہے کیونکہ سارا کا سارا مکان ہی بلکلی نیا تعمیر شدہ ہے یہ اس کا آنگان ہے گیٹ ہے یہاں پر آپ کو سم ملے گا بولی ملے گی اور جہاں سے اوپر پانی پہنچا جائے گا یہ اس کا ہال ہے ہال دیکھیں آپ ہال بھی کافی اچھا بڑا ہے وسیع ہے یہ اس میں شلف وغیرہ کافی اچھا بہترین انتظام ہیں اوپر بھی آپ کو فال سیلنگ وغیرہ اس میں بھی ملیں گے ہال میں لائٹنگ وغیرہ سے کافی اچھا ہے یہ مزین ہے لگا ہوا ہے بنا ہوا ہے یہ اس کے لپس ٹائٹ میں کیچن ہے کیچن مختصر ہے لیکن کافی بہترین ہے اوپر تک ٹائلز کافی اوپر لیول تک رہے ہیں ونٹیلیشن آپ دیکھیں کافی اچھا ہے شرپ وغیرہ کافی اچھے رگے ہوئے ہیں یہ اس کا کیچن تھا گراؤنڈ فلور کا یہاں سے ہم بڑھیں گے ہال میں ہال بھی کافی اچھا ہے رنگ بھی رہیں گے دیوالے ہیں کرل فور وولز ہیں یہ اس کے لیفٹ سائیڈ میں سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے واش بیسن اور اس کے رائٹ سیڈ میں یہ ہے کومن ٹائلیٹ باتروم جہاں انڈین ترس کا کومن ٹائلیٹ باتروم ہے اوپر تک یہاں پر بھی ٹائلز وغیرہ لگے ہوئے ہیں شاور وغیرہ لگا ہوا ہے یہاں سے ہم آ گئے ہیں واپس ہال میں ہال سے اب ہم جائیں گے اس کے ایک روم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف گرانائٹ کا کام کیا ہوا ہے نیچے اور اوپر فالسلنگ وغیرہ ہے شیل وغیرہ اس مکان میں ہے اس کے روم میں ہے یہ اس کا ٹائلیٹ باتروم ہے جو کہ اٹیچ ہے اٹیچ ٹائلیٹ باتروم سے آ راستہ یہ روم ہے یہ ایک روم آپ نے دیکھا درائنگ روم ہم نے دیکھا بیچ میں ہال ہم نے دیکھا چنانچہ دو روم یہاں پر ہو گئے ہیں ہال کے ساتھ یہ اس کا ٹائچ روم کا ٹائلیٹ باتروم ہے جو کہ ویسٹن ترس کا ہے ویسٹن ٹائپ کا کموٹ ٹائپ ہے یہاں سے ہم اس روم سے باہر نکل رہے ہیں یہ ہم روم سے باہر آ گئے ہیں یہ اس کا ہال ہے ہال آپ نے دیکھا شرپ سفر آپ نے دیکھ لیا یہاں سے ہم جائیں گے واپس اس کے آنگر میں اور دیکھیں گے فرسٹ فلور یہ فرسٹ فلور ایک کام ہے لیفٹ ایڈ میں یہاں پر آپ کو ملے گا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم یہاں پر کافی اچھا کشادہ ہے شلپس اگورہ کافی لگے ہوئے ہیں پی او پی فالس لنگ کا کام وغیرہ یہاں پر کافی اچھا ہے یہ سامنے آہ بالکنی کا حصہ ہے جہاں پر آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے شلپس نظر آ رہے ہیں یہ جو ونڈو ہے باہر کھل رہی ہے یہ ونڈلیشن کافی اچھا ہے یہاں پر یہ ڈرائنگ روم آپ نے دیکھا یہاں سے ہم بڑھیں گے اس کے ہال میں گرنائٹ کے کام سے آرہا سا یہ بھی آہ ہال ہے ڈور آپ نے دیکھا ڈبل ڈور ہے اس کو آہ دو پٹن والا دروازہ ہے یہاں پر بھی شلپس وغیرہ کافی اچھے ہیں آہ اور اس کے لفٹ ایڈ میں جس طرح سے نیچے تھا یہاں پر بھی کچھن آپ کو ملے گا مختصر تھا لیکن بہترین کچھن ہے ٹائلز وغیرہ یہاں پر کافی انچائی تک لگے ہوئے ونڈلیشن کافی اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں شلپس وغیرہ سامان کے لیے سامان وغیرہ رکھنے کے لیے کافی اچھی یہاں پر موجود ہیں یہاں سے ہم جائیں گے اس کے ہال میں سیم گرونڈ فلور کی طرح یہاں بھی ہال کافی اچھا ہے اس کے لفٹ سیڈ میں اسی طرح جس طرح سے نیچے تھا یہاں بھی واش بیسن لگا ہوا ہے ونڈلیشن یہاں دیکھیں آپ کتنا سے بہترین طریقے سے دیا گیا ہے اور اس کے رائٹ سیڈ میں انڈین طرز کا ٹائلڈ وارٹ روم ہے جس طرح سے نیچے تھا یہاں پر بھی ونڈلیشن ہے ونڈلیٹر ہے یہاں سے ہم واپس ہال میں آگئے ہال سے ہم بڑھتے ہیں اس کے دوسرے روم میں جس طرح آپ نے ٹائلڈ روم دیکھا یہ بھی ایک روم دیکھئے یہ اس میں اٹیس ٹائلڈ وارٹ روم ہے نیچے گرانڈ فلور میں جس طرح تھا اسی طرح پیو پی وغیرہ کا کام یہاں پر بھی ہے اور یہ جو ٹائلڈ وارٹ روم ہے یہ میں سمجھتا ہوں ویسن ٹائپ کا ہے جہاں یہ ویسن ٹائپ کا کبورڈ ہے ویسی یہاں پر ویسن ٹائپ کی ہے شاور وغیرہ یہاں لگا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ نے جو مکان دکھا یہ فور بی ایج کے یعنی نیچے اس کے دو بیٹروم ہے ہال ہے کچن ٹائلڈ وارٹ روم اور اوپر اس کے دو بیٹروم ہے ہال کچن ٹائلڈ وارٹ روم بہترین یہ مکان ہے بلکل یہ نیا بنا ہوا ہے اب یہاں سے ہم جائیں گے اس کے ٹائلڈ پر اب تک آپ نے جتنے بھی ٹائلڈ دکھے یہ ٹائلڈ سے کافی مختلف ہے یہاں پر دیکھئے یہ آہ وہ آہ فلور ٹائلڈ سے ہاں پر آہ اس کا پر ٹائلڈ پر ڈالے گئے ہیں سامنے ٹین ٹاکیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو تین ٹائلڈ نظر آ رہی ہیں ٹائپ وارٹر کے لیے شاید ایک ہے اور بولی سے جو کنیکشن اوپر ہے اس کے لیے شاید دو آہ یہ ہیں آہ ٹائلڈ لگی ہوئے ہیں یہاں پر اطراف کا نظر آپ دیکھیں یہ آہ کشن باغ کا اصد بابا نگر علاقہ ہے بہت ہی ترقی آفتہ علاقہ ہے ہر طرف اونچوں چی بلڈنگ ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہمارا جو مکان ہے اس کی قیمت ہے پچھمن لاکھ روپے جو کہ سلائٹلی نگوشیبل ہے اور یہ مکان مین روڈ سے صرف تین سو میٹر کے فاصلے پر ہے ابھی آپ نے جو ویڈیو دیکھیں اس کے تعلق سے اپنے رائے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کے اور انفرمیشن کے لیے ڈسکریبشن بھی ضرور پڑھئے گا ٹھیک ہے ایک اور بات اگر آپ بھی اپنا پلوٹ فلائٹ انڈیپنڈنٹ ہاؤس یا ونچر کا کوئی پلوٹ سل کرنا چاہ رہے ہیں تب ہی ہم سے پانٹاک کیجئے ٹھیک ہے ہمارے چینل کو ضرور سفلائل کیجئے بیل آئیکن ضرور لبائیے ویڈیو جو آپ نے دیکھئی ہیں انہیں لائک بھی کیجئے اور کمنٹ بھی کیجئے ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور کیپ یور مانی سیف اور بی سیف